ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ماباد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسوں پارہ سورہ النبا نبا کا معنی خاص خبر اما یتساعلون کس چیز کے بارے میں یہاں پس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں سوال و جواب کر رہے ہیں ان النبا العظیم ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں یعنی کہ وہ قیامت کی خبر جس میں یہ خود متفق نہیں ہے یہودی کچھ کہتے ہیں عیسائی کو چکیدہ رکھتے ہیں مشرقین مکہ کچھ رکھتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دیکھو تو سہی زمین کو ہم نے بچھونا بنایا تم اس قیامت کو کس طرح ناممکن سمجھتے ہو پہاڑوں کو مخے بنا دیا تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا نیند کو آرام دے رات کو پردہ اور دن کو معاشیت کے لیے بنایا سات آسمان بنائے دہکتا ہوا سورج بنایا کہیں بارشوں کا نظام ہے اور دانے اور یہ سبزہ اکتا ہے فصلیں باغات جو گھنے ہیں تو جس طرح کائنات کو دیکھو ہر موسم ہر سبزی پھل اپنے وقت پہ آتا ہے اسی طرح تمہارے کہنے پہ فوراں قیامت نہیں آجائے گی فیصلے کا دین ایک مقرر ہے ہاں سنو پھر اس دن کا تعرف جس دن بگل میں پھونکا جائے گا تم فوجوں کی گروہوں کی شکل میں آوگے آسمان کھول دیا جائے گا دروازے دروازے ہو جائے گا پہاڑ چلا دیا جائیں گے جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے سرکشوں کے لئے ٹھکانا ہے مدتوں وہاں پڑے رہیں گے استغفراللہ نہ چکھیں گے کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی مشروب ہاں کھولتا ہوا پانی اور پیپ یہ بدلہ ہے پورا پورا کیونکہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے ہم نے تو ہر چیز کو ہر چیز کو گن گن کے شمار کیا ہوا تھا لکھا ہوا تھا جو پرہیزگار ہیں ان کے لئے کامیابی ہیں باغات ہیں انگور ہیں ہم عمر برپور جوان عورتیں ہیں ساغر ہیں نہ وہاں کوئی بےہودگی اور نہ کوئی جھوٹ سنیں گے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ یا ملکون منہو خطابہ قیامت کے روز اللہ سے کوئی خطاب کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا کوئی کلام نہیں کر سکے گا ہاں مگر جس کو رحمان اجازت دے دے کوئی اگر سفارش کرے گا بھی تو رحمان کی اجازت سے کرے گا وقال سوابہ اور رحمان کی مرضی کے خلاف نہیں بولے گا لوگو یہ دن حق ہے ہم نے تمہیں ڈڑا دیا اس دن کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا مر کے ختم ہو جاتا دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا ان فرشتوں کی قسم جو جھگر کر اور ٹوپ کر جان نکالتے ہیں انسان کی روح اور جسم کا بند کھول دیتے ہیں اللہ کا حکم ماننے کے لئے فضاؤں میں تیرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں معاملات کی تدبیر کرتے ہیں ایک پورا فرشتوں کا نظام ہے ان کی ڈیوٹیاں ہیں یہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے وہ سیدھا پھر پلٹیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے میرے نبی ان کو کہہ دیجئے فَإِنَّا مَاحِيَزْزَجْرَةٌ وَاحِدَا ایک جھڑک تمہیں ماری جائے گی فَإِذَا هُمْ بِسْسَاحِرَةٌ تم باہر کھلے مدان میں آجاؤگے کبروں سے نکل کے اللہ اکبر فیرون کا قصہ بیان کرنے کے بعد اور اس کو غرق کر دیا جب اللہ نے پکڑ لیا فرمایا بے شک اس میں ایک سبق ہے جو ڈرنے والا ہے عبرت ہے آنے والے حکمرانوں کے لیے چودری اور سرداروں کے لیے کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اللہ نے پکڑ لیا تو تم کیا چیز ہو تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے آنتم اشد و خلقا امی سماو بناہا بتاؤ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمانوں کا جو اتنا بڑا رب نے جتنے آسمان بنائے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کونسا مشکل ہے جب ایک بہت بڑی آفت آئے گی اس دن یو ما یتذکر الانسان و ماسا اس دن انسان نصیت پکڑے گا یاد کرے گا اپنی بھاگ دوڑ کو ساری دنیا کی فلم جو بھاگ دوڑ کرتا رہا چھائیاں برائیاں اس کے ایک دم ذہن میں آ جائیں گی جہنم سامنے کر دی جائے گی جس نے سرکشی کی دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف سے ڈر گیا خواہش پرستی نہ کی اپنی نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکا جنت اس کا ٹھکانہ ہے اللہ و اکبر سورہ عبس عبس کا منع تیوری چڑھائی ایک واقعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے بڑے سرداروں کو بٹھا کے سمجھا رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں تاکہ دعوت کا کام آسان ہو جائے اسی حسنا میں عبداللہ بن مکتوم نبینا صحابی تشریف لائے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتقاضہ بے شریعت ان کا آنا پسند نہ ہوا تیوری چڑھائی اور مو پھیرا ان جاءہ العامہ جب اس کے پاس تو اپنے نبی کو خطاب کیا لیکن مضمت ان سرداروں کی کی اور تعریف اس نبینا کی کی فرمایا اما ما نستغنہ جو پر پروائی کر رہے ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ میرے نبی آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے ان کے رویے دیکھیں ان کی طبیعتیں دیکھیں ان کی سوچ فکر دیکھیں وَمَا عَلَيْكَ عَلَّهِ يَزَّقَّ اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سردار مسلمان کیوں نہیں ہوئے ہاں وَأَمَّ مَنْ جَاءَ كَيْسَى جو آپ کے پاس بھاگتا ہوا کوشش کرتا ہوا نبینا ہے ٹھوکریں کھاتا ہوا آیا اور ڈر بھی رہا ہے وہ فَأَنْتَ أَنْتَ لَهَا آپ اس کو رسیب نہیں کر رہے یہ اقلام بہت ہونچا ہے یہ دین یہ اسلام یہ اللہ کا میسج یہ بے پروائی کرنے والوں کو نہیں ملتا یہ ایسی نصیت ہے جو مکرم صحیفوں میں ہے معزز صحیفوں میں ہے بہت بلند ہے پاک فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کے ہاتھوں سے یہ لکھی ہوئی ہے پھر اللہ رب العزت نے انسان کو کہا کہ کسی سے تجھے پیدا کیا گیا ہلاک ہو جائے کتنا نہ شکرا ہے رب کی ذرا قدرتوں کو دیکھو صرف پیدا نہیں کیا تیرا پورا روٹ متعین کر دیا تقدیر بنا دی ایک دن تجھے مار دیا سُمَّا مَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ نعمتوں میں موت بھی ایک نعمت ہے فَاَقْبَرَهُ پھر قبر بھی ایک نعمت ہے سڑکوں چُرہوں پہ لاشیں نہیں پڑی سُمَّا اِذَا شَا انشَرَهُ جب ہم چاہیں گے اللہ تو فرمایا اسے کھڑا کر دیں گے لیکن اس نے بات نہیں مانی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احمد کا دن ہوگا یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرُ مِنْ اَخِیْهِ وَا اُمِّهِ وَابِ انسان اپنے بھائی ماں باپ بیوی بچوں سے دور بھاگے گا ہر بندہ دوسرے سے دور بھاگے گا آج تو اولاد کے لئے بیوی کے لئے حرام کمارا ہے اور ایک پارٹی لیڈر کے لئے سارا دن جھوٹ اور غلط پوسٹیں شیئر کر رہا ہے اس کی حمایت میں کہ احمد کے دن تو جو سگے رشتے دار ہیں ماں باپ بھائی بیٹے بیوی ان سے بھی دور بھاگے گا اس دن کچھ شیئریں چمک رہے ہوں گے خوش ہوں گے کچھ شیئروں پہ غبار پڑی ہوگی سیاہی چڑی ہوئی ہوگی یہی لوگ منکر ہیں اور حدوں کو توڑنے والے سورہ تکویر اس میں قیامت کے دن کا منظر ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس دن وَعِزَلْ مَعُودَةُ سُعِلَتْ زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّزَمْ بِنْ قُتِلَتْ تجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا عرب کے لوگ بیٹی کی پدائش کو آر سمجھ دیتے جاہلیت میں تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے آج میڈیکل یہ طریقے ہیں کہ حمل میں ہی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے جس نے انڈیا کے اندر ہو رہا ہے یا باہل آ بھی جائے تو اسے ایپ سمجھا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اس بچی سے پوچھے گا تجھے تیرا کیا جرم تھا یہ ایک بڑا غصے کا انداز ہے کہ تجھے تیرا کیا جرم تھا تیرا کیا قصور تھا تجھے کس جرم میں قتل کر دیا گیا اس دن آسمان کی کھال اتار دی جائے گی کشی تت جہنم بھڑکا دی جائے گی جنت سامنے آ جائے گی علمت نفس و نماء احضرت ہر جان جان جائے گی اس نے کیا حاضر کیا ہے نیکیاں کیا ہیں لے کے آیا گناہ کیا ہیں سورہ انفتار پھٹنا جب آسمان پھٹ پڑے گا ستارے بکھڑ جائیں گے قبروں کو کھول دیا جائے گا علمت نفس ماء قدمت و آخرت ہر جان جان لے گی اس نے آگے کیا بھیجا تھا دنیا میں پیچھے کیا چھوڑا تھا اس کا صدقہ جاریہ کیا تھا پیچھے کیا گناہ کا کوئی کام چھوڑ کے گیا یا نیکی کا انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں دھوکمیں ڈال دیا اپنے وجود کو دیکھو اپنی صورت کو دیکھو یاد رکھو وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ تمہارے اوپر دو محافظ فرشتے ہیں کرامن کاتبین معزز ہیں لکھنے والے کسی سے دشمنی نہیں نہ کسی سے دوستی يَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو دنیا کی ہر نگاہ سے چھپ سکتے ہو لیکن ان سے نہیں چھپ سکتے تمہارا ایک ایک عمل کو جانتے ہیں اس ڈائری کے مطابق جو نیکوکار ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے جو فجار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے سورہ متففین ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لئے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں يَسْتَوْفُونَ اور جب آگے ماب تول کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں یہ بھی کلمہ شریف پڑھنے والوں میں عام بیماری ہے اللہ اخو اکبر ماب تول وزن کم کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سمجھتے نہیں کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو سورہ متففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل جنت يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُوم مغربند شراب پلائے جائیں گے رحیق المختوم ایک سیرت النبی کی بہت شاندار کتاب ہے جن دنیا میں جن کو اول انا ملا اور رسول اللہ سلم کو اعزہ مجاہد ڈیٹیل سے بیان کیا گیا اور رحیق المختوم تو اس کی مہر مسکی ہے تو ایسی شراب کے لئے فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اس میں تسنیم کی عمیزش ہے تسنیم ایک چشمہ ہے جس میں مقرب بندے پیئیں گے دنیا میں نیک بندوں کی شلوار داڑی اس کی عبادات کو دیکھ کے دنیا دار مزاک اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُ مِنَ الْكُفَّارِ يَذْحَكُونَ آج ایمان والے تختوں پر بیٹے ہوں گے کافروں کو جلتا روتا پیٹتا دیکھ کے ہنسیں گے حَلْ سُوِّبَلْ کفارُ مَا کَانُ يَفَلُونَ کافروں کو بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے سوال کیا اللہ نے سورہ انشکاق آسمان پھٹ جائے گا اپنے رب کا حکم مانے گا زمین سیدھی ہو جائے گی سلوٹیں ختم ہو جائیں گی اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے بچپن سے جوان جوانی سے بڑاپا آتا جا رہا ہے تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تم ملکوں کی سیر کر رہا ہے تم دفتر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اصل میں تم اپنے رب کی طرف جا رہا ہے جس کو نامہ اعمال دانے ہاتھ میں مل گیا اس کا تو حساب آسان اور جس وہ تو اپنے گھر والوں کی طرف خوش پلٹے گا اور جس کو کمر کے پیچھے ملا بائیں ہاتھ میں وہ موت کو پکارے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا اِنَّهُ کَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ کیونکہ یہ اپنے گھر والوں میں بڑا ہی خوش تھا کوئی پروائی نہیں تھی کبر آخرت کی سورہ بروج عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایک واقعہ ہے بادشاہ مرنے لگا اس نے کہا بادشاہ کا جادوگر مرنے لگا تو اس نے بادشاہ درخواست کی کہ کوئی ذہین بچہ دے دو تاکہ میں اپنا جادو منتقل کر دوں بچہ جادوگر کے پاس چند دن گیا راستے میں ایک نیک بندے راہب کے پاس جانا شروع ہو گیا اسے جادوگر کی باتوں سے زیادہ راہب کی باتیں پسند آئیں بچہ مستجابل دعوات ہو گیا جو دعا کرتا اللہ قبول کرتا اس کے ماننے والے کتنے ہو گئے تو بادشاہ کو پتہ لگا تو اس نے بچے کو قتل کروانے کے لئے بڑی کوشش کی تو بچہ کیونکہ دعا اس کی قبول ہوتی تھی اس لئے اسے غرق کرنے پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی بچہ بچ جاتا بچے نے کہا بادشاہ مجھے قتل کرنے کے لئے ساری عوام کو اکٹھا کرو اور تیر مارنے والا یہ کہے بسم اللہ رب بحاظ الغلام میں اس لڑکے کے رب کے نام پہ تیر مارتا ہوں پھر مجھے لگے گا میں شہید ہو جاؤں گا ایسا ہی ہوا وہ شہید ہو گیا ساری عوام کہنے لگی آمنہ برب بحاظ الغلام ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے تو اتنے لوگ مسلمان ہو گئے پہلے ایک لڑکا تھا پھر بادشاہ نے غصے میں آکے شہر گیر دیے خندگیں کھو دیں آگ جلائی اور مسلمانوں کو اس میں جلایا اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا نَقَ مُؤْمِنْهُمْ إِلَّا عَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بادشاہ کو انہا عوام سے کوئی انتقام نہیں تھا جرم ان کا یہ تھا وہ اللہ زبردست پر ایمان لے آئے تھے سُن لے اِنَّ الَّذِينَ فَتْحَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جو مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں ایمان کے جرب میں اور پھر توبہ کیے بغیر مر گئے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے آج مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہند کے اندر کشمیر کے اندر فلسطین کے اندر افریقہ کے اندر اپنی ہی قوم کے لوگ ہیں اپنی ہی برادری اور علاقے کے لوگ ہیں صرف ان کا اسلام اللہ پر ایمان لانا ان کو حضم نہیں ہوتا ترہ ترہ کا تشدد اور ظلم ان پر کر رہے ہیں اللہ اکبر سورہ تارک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ انسان دیکھے اپنی پدائش کی طرف اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو کمر اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے تو جس رب نے آج حضرت صاحب کو چودری صاحب کو حکمرانوں کو اور بڑے امیر لوگوں کو غریبوں کو بھی اسی طرح پیدا کیا اِنَّهُ عَلَى رَجِحِ لَقَادِ تو وہ اللہ قدرت رکھتا ہے اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے کی اس لئے اگلی زندگی کا انکار نہ کرو سورہ آلہ سورہ غاشیہ یہ رسول اللہ سلم عیدین میں اور جمعے کی نمازوں میں پڑھتے پہلی رکھت میں سورہ آلہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ اِنْ نَفَاتِ ذِكْرَا میرے نبی نصیت کیجئے اگر نصیت نفع دے جس طرح کسان بیج اچھی جگہ ڈالتا ہے اسی طرح جو لوگ دعوت قبول نہیں کرتے اس پہ اپنا وقت ضائع نہ کیجئے بلکہ اچھی نیک روحوں کو ڈھونکے ان کو سمجھائیے پھر فرمایا والا ہے بدبخت اس نصیت سے اجتناب کریں گے اور آگ میں ڈال دیے جائیں گے بہت بڑی آگ سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وہاں نہ موت آئے گی اور نہ وہ زندگی کامیاب ہوگے جس نے اپنا تسکیہ کر لیا جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہا نماز پڑھی یہ کامیاب ہوگے لیکن لوگوں تم تو دنیا کی زندگی کا ترجیح دیتے ہو وَلَا خِرَتُ خَيْرُمْ عَبُقَا حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے سورہ غاشیہ غشی پڑ جانے والی کیامت کے دن کے نام ایک غاشیہ بھی ہے اس دن کچھ چیرے ڈرے ہوئے ہوں گے آمِلَتُ النَّاسِبَا عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے تسلہ نارن حامیہ شولوں والی آگ میں ڈال دیے جائیں گے کہتے شام کے علاقے میں ایک راہب کو دیکھا دھوکا پیاسا دور عبادی سے سوک سوک گیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے فرمایا مجھے قرآن کی آیتیں یاد آگئیں عمل کر کر کے تھکے ہیں لیکن آنکھ میں ڈال دیے جائیں گے کھولتا ہوا پانی کے چشمے سے پلائے جائیں گے خاردار جھاڑیاں ان کو دی جائیں گے کھانے کے لیے کیوں کہ عمل وہ اللہ کے ہاں قبول ہے جو نبیوں کی سنت اور پیوی میں کیا جائے خود ساختہ بیدات ادھر ادھر لوگوں کے کہنے پہ حضرت صاحب نے فرمایا وزرگوں نے فرمایا اس نے فرمایا دادی نے کہا نانی نے کہا بھائیوں اس کی کوئی ویلیو نہیں یہ جالی کرنسیاں ہیں اصل کرنسی وہی ہے جس پہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مور لگی ہے وہ ذکر ویلیڈ ہے وہ نمازیں وہ درود وہ وزیفیں وہ سب چیزیں اللہ قبول کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کیونکہ رسولوں کی بے صد کا مقصد یہ ہے وَمَا رَسَلْنَ مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِعْزِنِ اللَّهِ کہ ان کی پیروی کی جائے تو بڑے عمل عمل کر کے لوگ اپنی طرف سے سمجھیں گے ہم بڑے نیک عمل کرتے ہیں لیکن وہ آگ میں ڈال دی جائیں گے فرمایا لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے جنت جو اور جہنم کا کس طرح انکار کرتے ہیں ذرا اللہ کی قدرت کا مشاہدہ تو کریں کیفہ خولکت کس طرح اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا ریگستانوں میں جہاں گاڑیاں گھوڑے گدے نہیں دوڑ سکتے اللہ نے بڑے بڑے پاؤں والے اونٹ پیدا کیے جہاں دور دور تک پانی نہیں ملتا اللہ نے اس اونٹ کو ایسا بنایا کہ ایک دفعہ پانی پی لے اور پھر کتنے دن گزر جاتے ہیں نہ بھی ملے تو گزارہ کر لیتا ہے آسمان کے بلندی کو دیکھو پہاڑوں کے کھڑے ہونے کو دیکھو زمین کے بچھے ہونے کو دیکھو کیا تمہیں اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی فزقیے میں نبی نصیت کیجئے آپ نصیت کرنے والے ہیں زبردستی تو نہیں ہے لیکن سن لیں یہ من تولہ و کفر جو مو پھیر لیا جس نے اور انکار کیا فیعزبہ اللہ العذاب الاکبر اللہ انہیں بہت بڑا عذاب دے گا اِنَّا عِلَيْنَا عِيَابَهُمْ پَلَٹْنَا تو ہماری طرفینا سُمَّا عِلَيْنَا عِلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہمارے ذمہ ہیں ان کا حساب سورہ فجر اللہ کہتے ہیں وَجِیَا يَوْمَا اِزِن جس دن جہنم لائی جائے گی يَوْمَا اِزِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان انسان نصیت پکڑے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اب نصیت کا کیا فائدہ اب سوری اور توبہ کا کیا فائدہ جہنم کو دیکھ کے کہے گا يَا لَيْتَنِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا دنیا میں آنکھیں باندھی رہیں آنکھیں کھلتی باد میں ہیں اس دن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اللہ اس کے بڑا سخت پکڑے گا يَا عَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَعِنَّا ہاں نیک بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو فرشتے اس کو کہتے ہیں مطمئن جان اِرْجِئِ الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْزِيَةً آجا اپنے رب کی طرف تیرا رب تُس سے راضی تُو اپنے رب سے راضی فَدْخُلِي فِي عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ وَدْخُلِي جَنَّتِ میری جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ یہ میسیج اور پیغام فرشتوں کے ذریعے ہم سب کو مل جائے سورہ بلد بلد کا معنی شہر اللہ نے قسم کھائی شہر مکہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا وَانْتَ حِلُّنْ بِحَاذَ الْبَلَدْ آپ اس شہر میں مقیم ہیں تو اللہ نے اپنے احسانات جتلائے کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دیں زبان اور ہونٹ نہیں دیئے دو راستوں کا اب نہیں بتایا جنت کا اور چہنم کا لیکن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَعَ مشکل گھاٹک طرف یہ نہ چڑھا وہ کیا ہے فق و رقباتین گردن ازاد کرنا جو بے بس غلام ہیں یا کرزے میں جھکڑے ہوئے ہیں ان کا کرز اتار دینا گردن ازاد کر دینا اور فاقع کے دن کھانا کھلانا یتیم کو رشتہ دار کو مسکین کو عزیز بھائیوں جو معاشرے کے محروم لوگ ہیں غریب مسکین بے سہارا ان کے بارے میں قرآن بڑے واضح انداز میں فرماتا ہے کہ کیونکہ لوگ اکثر ان پر ظلم کرتے ہیں گھر میں ہو مسکین یا رشتہ داروں میں ہو اس کا خیال کریں ٹھیک ہے اس کا وارث نظر نہیں آتا یتیم کا آگے پیچھے نظر نہیں آتے لوگ گھروں میں کام کرنے والوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں کوئی خیال نہیں کرتے کہ اس کا آرام بھی ہے اس نے سونا بھی ہے لیکن جس رب نے اس کو پیدا کیا ذرا اس کا دھیان کریں وہ بہت بڑی طاقت والا ہے وہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا نماز وما ملک ایمانکم جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں یہ نوکر یہ ملازم یہ بہو بیٹیاں جو آج بول نہیں سکتی اس کا بھائی پاس نہیں ہے اس کے ماں باپ پاس نہیں ہے ساس نندے یا دوسرے جس طرح بیہیو کرتے ہیں اس کا خامت ٹھیک ہے آج وہ اپنا گھر بسانے کے لئے صبر و خاموش ہے کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا بلکہ اللہ دنیا میں ہی وقافت عمل دکھا دیتا ہے تو سورہ شمس سورج کے نام کی سورت تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قذبت سمود بتغواہا قوم سمود نے چھٹلایا اپنی سرکشی کے سبب حضرت صالح علیہ السلام پہ غمبر آئے ایک بدبخت نے اٹھا حالانکہ اس اونٹنی کے پیچھے ہو گیا جو موزانہ طور پہ آئی رسول اللہ نے کہا یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ناقت اللہ یہ اللہ کی اٹھنی ہے اس کو پانی پینے دو انہوں نے جھٹلایا اس کی کونچیں کاٹ دیں پھر اللہ نے اس قوم کو ان کے گناہوں کے سبب حلاق کر دیا وَلَا يَخَافُ قُبَاحَا اللہ کو ان کے رسپونس اور کوئی خوف نہیں ہے کہ قوموں کو تباہ ایک بندہ قتل ہوتا نا تو بندہ قتل یار اس کے پچھلے کہیں نقصان ہی نہ بجھا دے تو اللہ کو کسی انجام کا برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے اسی طرح سورہ لائل میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ اِنْدَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى وہ کوئی بدلہ نہیں چکا رہے ہوتے اِلَّبْ تِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَ وہ تو صرف اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ انشاءاللہ سورہ زہا ابتدائی سورتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی شروع میں کچھ دیر آئی اور پھر نہیں آئی تو کافروں نے مزاق اڑانا شروع کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے تو اللہ نے کہا وَالزُحَا وَاللَّئِ لِعِزَا سَجَا قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے مَا وَتَّا كَ رَبُكَ وَمَا كَلَا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا نہ نراز ہوا جس طرح رات اور دینے کی حکمت ہے کہ بندے کو آرام پہنچانے کے لئے رات آتی ہے اگر کچھ وقفہ ہوا وہی کا تو یہ رب آپ کو آرام پہنچانا چاہتا تھا آپ کا رب نراز نہیں ہوا نہ آپ کو چھوڑا آپ کے لئے آنے والا دور بڑا بہترین ہے اللہ آپ کو وہ نعمتیں دے گا آپ راضی ہو جائیں گے کس طرح اللہ چھوڑ سکتا ہے آپ یتیم نہیں تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا آپ غارِ حرام میں جا کے بیٹھے رہتے تھے ذکر و ذکار کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ نے فہدہ آپ کی لہنمائی کی پورا دین اسلام اللہ نے نازل کر دیا آپ مفلس تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا اس لئے آپ بھی یتیم کو نہ جھڑکیں سختی نہ کریں اور کسی سوالی کو نہ ڈانٹیں اپنے رب کی نعمتوں کے تذکرے کیجئے اللہ نے پھر اپنے نبی پہ احسانات کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا آپ کے بوجھ نہیں اتار دیا آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا تو اس لئے آج تنگی ہے تو پھر احسانی ہے انہا مال حسر یسرہ تنگی کے ساتھ ہی احسانی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح بنایا مکہ کا اور سب لوگ آپ کی اطاعت میں آگے فائضہ فرخت فنصف کبھی فراغت کے گھڑیاں ہوں تو پھر مشکت کیا کریں عبادت کیا کریں سورہ تین انجیر زیتون اور تور سینہ اور اس شہر مکہ امن والے کی قسم کھائی یہ تینوں شہر نبیوں کی طرف ان کی نسبت ہے تور سین موسیٰ علیہ السلام تین اور زیتون شام کے علاقے جہاں کسرہ سے انبیاء عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے اور اس شہر مکہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے اسماعیل علیہ السلام فرمایا دیکھو لقد خلقنا الانسان افیحسن تکویم ہم نے انسان کو بہترین سیخت پیدا کیا کتنے اونچے لوگ انسان تھے اشرا مخلوق اللہ نے انسانوں کو بنایا لیکن انسان اپنی حرکتوں اور کردار سے سمر عدد نہ ہو اسفل اسافلین نچلوں سے نچلا ہو جاتا ہے وہ حرکتیں کرتا ہے جو جانور میں نہیں کرتے ہم جنس پرستی اور جانور تو اور درندے تو بھوکے ہوتے ہیں شکار کرتے ہیں یہ اپنے غصے کی آگ تھنڈی کرنے کے لیے لاکھوں اور ہزاروں بندوں کو مار دیتا ہے ٹکڑے کرتا ہے بحرمتی لاشوں کی کرتا ہے لیکن جو ایمان والے اور نیک عمال ہے ان کے لیے تو عجر نہ ختم ہونے والا ہے سورہ الک اکرہ بسم ربی کللہ زی خلق پہلی وہی جو جبریل علیہ السلام نے غار حرام میں آئے کہ پڑی اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا انسان کو الک جمع ہوئے خون سے الک مان جمع خون پڑیئے آپ کا رب بڑا عزت والا ہے اس نے کلم سے انسان کو تعلیم دی اور انسان کے وہ کچھ سکھا دیا معالم یالم جو وہ جانتا نہیں تھا سورہ قدر ہم نے اس قرآن کو قدر والی لات میں نازل کیا وہ قدر والی لات ہزار مہینوں سے وہتر ہے فرشتے اترتے ہیں جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم پہ من کل عمرین ہر عمر لے کے یہ وہی ہے عمر کے آئندہ سال کتنے لوگوں نے زندہ رہنا ہے کس نے بیمار ہونا ہے کس نے صحت پانی ہے قوموں کا اور افراد کا اور روج و زوال کے فیصلے وہ فائلیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور یہ وہ تا کراتے ہی ہیں جو گزر چکی ہیں اور یہ ساری رات سلامتے ہی سلامتی ہوتی ہے جب تک سورج فجر تلون ہی ہو جاتی سورہ بینا اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے تفرقا جن کو کتاب دی گئی اس وقت کیا جب ان کے پاس واضح ہدایات آگئی جب جہل تھے اکٹھے تھے جب اللہ کی کتاب آئی چاہیے تو یہ تھا کہ سب کی عقیدے ویسے ہی ہوں سب کی عمل نبی کی سنت کے مطابق ہوں لیکن پھر فرقہ بندی آگئی حکم ان کو یہ دیا گیا تھا اللہ کی خالص عبادت کرو اللہ کے ہو جاؤ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یہ سیدھا دین ہے جس طرح اہل کتاب میں تفرقہ بازی کتاب آجانے کے بعد دی آگئی اس اطراج قرآن محفوظ ہے نبی کی سنت محفوظ ہے ویب سائیڈوں پہ کتابوں پہ لیکن ذکر کے ایک طریقے الگ ہیں ازان الگ ہے اور غمی خوشی کی رسومات الگ ہیں یہ کیا ہے صرف کہ میری بات اونچی ہو جائے تو سب اگر اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور قرآن کی پیروی کریں تو فرقہ بندی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہی یہود و نصارہ والی حرکت آج بدقسمتی تھی اس امت کے اندر بھی ہے سورہ زلزال جب زلزلیں آئیں گے مسلسل آئیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَخَا انسان کہے گا کیا ہو گیا زمین رکھ کیوں نہیں رہی یو مَا اِذِن تُحَدِّسُ اَخْبَارَحَا زمین اپنی خبریں نشر کرنی شروع کر دے گی بھائیو جو ہم بول رہے ہیں یہ تو آج سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ آواز ختم نہیں ہوتی بلکہ فضا میں رہتی ہے بلکہ ایسے ٹرانسسٹر بنائے کہ جو پرانی آوازوں کو نشر کرتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آرہی کہ کون سی آواز کس کی ہے تو رب کے حکم پہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ اس زمین پہ کس نے نیکی کا کام کیا اور کس نے گناہ کا بِأَنَّ رَبَّكَهُ حَالَحَا زمین کیوں بولے گی کہ تیرے رب کا حکم ہوگا لوگ گروہوں کی شکل میں نکلیں گے اپنے عمال دیکھیں گے ذرا برابر بھی عمل ہوگا تو اس کو بھی دیکھیں گے ذرا برابر برائی ہوگی اس کو بھی دیکھیں گے سورہ آدھیات اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی جو بھاگتے ہیں نتنوں سے آوازیں نکالتے ہیں چنگاریاں ان کے ٹاپوں سے نکلتی ہیں گرد و غبار اڑاتے ہیں فوسط نبی جمع مجموع میں گھر جاتے ہیں جنگ کے وقت تو گھوڑا انسان نے پیدا نہیں کیا اس کا چارہ انسان نے پیدا نہیں کیا لیکن وہ کتنا فرما بردار ہے کہ بعض کار مالک سے پہلے ہی قتل ہو جاتا ہے جنگوں میں رات دن جب اسے کھولا جائے بھگایا جائے بھاگتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں انسان انسان اپنے رب کا کتنا شکر ہے یہ ذرا گھوڑے کے مقابلے میں کمپیریزن کرے اپنے کردار کو سورہ کاریا کھڑ کھڑانے والی فرمایا جس دن لوگ پتنگوں کی شکل میں نکلیں گے پہاڑ دھونی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوگا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ من پسند زندگی میں اور جس کا ہلکہ ہوا اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہے اور وہ آگ ہے لوگوں تمہیں کسرت کے حصول نے سورہ تکاثر ہلاک کر دیا اسی بھاگتے بھاگتے تم زرتم المقابل قبروں میں پہنچ گئے اللہ اکبر قیامت کے دن اللہ ضرور پوچھیں گے اپنے نمتوں کے بارے میں تجھے یہ دیا تجھے یہ دیا سورہ اثر زمانہ شاہد ہے انسان خسارے میں ہے ماضی حال مستقبل ہاں خسارے سے بچنے والے وہی چار لوگ ہیں جن میں وہ انسان جس میں چار اصاف ہیں ایمان عمل سالیہ اور پھر دعوت اور پھر سبر ہلاک ہوگے عیب جوئی کرنے والے الزام تراشی کرنے والے مال جمع کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گا ایسا نہیں لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُطَمَا ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی جگہ پہ یہ پہنچا دیا جائے گا ان کو پھینک دیا جائے گا اور وہ اللہ کی آگ ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے استغفراللہ سورہ فیل اور سورہ قریش ایک دوسری کے بعد سورتیں مکہ کے مشرقین شرک کرتے تھے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں شرک زیب نہیں دیتا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب عبرہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تو کس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی کسی بوت نے کسی دیوی دیوتا نے نہیں اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بیجے جو پتھر اپنے چونچ اور پنجوں میں لیے ان پہ پھینکتے تھے اور وہ ہاتھی کو لگتے مزائلوں کی طرح اور وہ گر گر کے مرتے تھے ترمیہم بھی ہجارت ان میں سے جیل پکی ہوئی اینٹ کے پتھر پھینکتے تھی فجالہم کاسفی ماکول اور ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیا اس واقعے کے بعد کتنا عرصہ انہوں نے شرک چھوڑے رکھا اور بس خالص اللہ کی عوضت کرتے تھے پھر قریش والوں دیکھو باقی لوگوں کے کافلے حرمت والے مہینوں کا انتظار کرتے ہیں تمہارے تجارتی کافلے سردیوں گرمیوں میں چلتے ہیں بس تم کہتے ہو انہوں من حرم میں تو حرم کا مجاور ہوں قریش والا ہوں تو تمہیں عزت احترام یہ لوٹنے والے چوڑ ڈاکوش لیے دیتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو کسی بودھ کے ویاسے تمہیں عزت احترام اور حفاظت نہیں کی جاتی فَلْيَعْبُدُوْ رَبَّهَا ظَلْبَعِدْ بس چاہیے کس گھر کے رب کی عبادت کرو خالص جو تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے اور خوف میں امن دیتا ہے سورہ معون اس شخص کو دیکھا جو یتیم کو ترکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یہاں پھر یتیم اور مسکین اللہ ہمیں ان لوگوں کی عزت احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو ایسے نمازی حلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کو بھی روک کے رکھتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں آپ کا بیٹا رسول اللہ سلم کا یہ سورہ کوسر ابراہیم بچپنے میں فوت ہوگے آپ غمزدہ کافر جشن منانے لگے بھاگتا ہوا ابو لہب کہنے لگا بطر محمد لیلہ محمد سلم کی آج جر کٹ گئی رات کو بڑے تھٹھا اللہ نے اپنے نبی کا حوصلہ دیا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْسَر اے پیغمبر صلی اللہ سلم ہم نے تو آپ کو کوسر دیا ہے یہ ایک بچہ کیا خیر کسیر عطا فرمایا ہے امت کی کسرت فتوحات کی کسرت خوضے کوسر یہ انعامات ہی انعامات تو اس لئے پریشان نہیں ہونا فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں رکوع سجدہ کیام اپنے رب کے لئے کرنا ہے اور یہ جسمانی عبادت ونہر اور مالی عبادت قربانی بھی اپنے رب کے لئے کرنی ہے ان نشانیہ کا ہوا لبتر آپ کا دشمن ہی جرکٹا رہے گا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا آپ پہ درود و سلام پڑھنے والی امت قیامت تک رہے گی سورہ کافرون اے کافر میرے نبی کہہ دیجئے کافروں میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو یعنی کہ تم بتوں کی پوجہ کرتے ہو میں زندہ رب کی عبادت کرنے والا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین ولیہ دین میرے لئے میرا دین سورہ نصر جب اللہ کی مدد آگئی فتح ہو گئی مکہ فتح ہو گیا مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے سورہ نصر آج مسلمانوں کے بڑے مددگار ہیں فلا مددگار فلا مددگار تو نصر اللہ نبی کے پاس مدد آئی تو نصر اللہ اللہ کی مدد آئی اور جب اللہ مدد نہیں کرتا تو دنیا کی کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی جب پیغمبر کے اللہ مدد کر رہا ہے اور کون دنیا والوں کا مددگار ہو سکتا ہے آپ نے لوگوں کو دیکھا دین میں داخل اور نوحجری کو عام الفائل جس طرح لوگ گروہوں کی شکل میں آ رہے ہیں میرے نبی آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں استغفار کریں مطوبہ قبول کرنے والا ہے تو یہ رسول اللہ سلم کی واپسی کی یہاں خبر تھی سورہ نصر میں کہ دین مکمل ہو گیا کیونکہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں اور فتح بھی مل گی تو یہاں آپ کی واپسی اور موت کی خبر جس رب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوہ صفحہ پہ سورہ لحب کوہ صفحہ پہ آپ نے لوگوں کٹھا کیا کہ لوگوں پہاڑی کے پیچھے اگر میں کہوں ایک دشمن حملہ آور ہے مان لوگے کہا مانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں تو اسی طرح میں کہتا ہوں مرنے کے بعد زندگی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو تو چچا سگا ابو لحب کنکنیاں اٹھا کے پھینکنے لگا کہنے لگا تبت یدہ کا یا محمد علیہ حاضر جماعتنا تیرے دونوں ہاتھ ماز اللہ اے محمد ٹوٹ جائیں ہمیں اس لیے جمع کیا ہے اللہ نے کہا نبی کے ہاتھ نہیں تیرے ہاتھ ہی ٹوٹیں گے تبت یدہ بھی لحبی واتب وہی نکام ہوگا اس کا مال اور اس کی کمائی کوئی کام نہیں آئے گی اس کے آگ شولوں والی میں ڈال دیا جائے گا اس کی بیوی ام جمیل بھی جو لکڑیاں اور کانٹے کٹھے کرتی اور نبی کے گھر کے باہر پھینکتی تھی تو یہ اتنا غصہ اللہ کو کے سپیشل اس کا نام لے کے اس کے انجام کی خبر دی ایک عیسائی مسلمان ہوا وہ کہنے لگا دس سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی دنیا مسلمان ہوتی رہی لیکن ابو لحب مسلمان نہیں ہوا کئی لوگ مسلمان ہوئے تو معنی یہی ہے کہ یہ اس رب کا کلام ہے جو بندے کے آخری دن ایمان کی کیفیت کو جانتا ہے اللہ کو پتا دی یہ کافر ہی مرے گا ورنہ ابو لحب کے لیے نبی کچھ پلانے کے لیے بڑا بہترین موقع تھا لوگی قرآن کہتا ہے میں جہنمی ہوں میں تو کلمہ پڑھتا ہوں اوپر سے بھی نہیں پڑھ سکا ہوں منافقوں کی طرح بھی نہیں پڑھ سکا تو اس نے کہا یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے سورہ اخلاص مسند احمد میں ہے مشرقین نے کہا رب کا نصب حسب نصب بیان کرو فرمایا میرے نبی کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اصل سٹیٹمنٹ یہی آگے اس کی ڈیٹیل ہے اللہ السمد یعنی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ سب اس کے در کے محتاج ہیں سمد السردار کو کہتے ہیں جس کی بارگاہ میں لوگ اپنی حاجتیں اپنی مشکلیں اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں محتاج ہے اللہ غنی ہے لم یلد اس کا نہ کوئی بیٹا ہے ولم یولد نہ وہ خود اس کو جنا گیا ہے ولم یکل ولم یکل لہوکوہ ونہد اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں آخری دو صورتیں فلق اور سورہ ناس مووزتین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافی دعائیں پڑھتے تو جب یہ دو صورتیں آئیں ایک یہودی نے آپ کے بال لے کے جادو کر دیا گیارہ گرے ماری اور آپ اس طرح محسوس کرتے ہیں طبیعت کوئی جکڑی جکڑی ہے اور اس کو کونے میں پھینکا کنگی کے ساتھ یعنی کہ وہ گیارہ گرے تھی تو جبریل علیہ السلام نے آکر یہ صورتیں پڑھیں گیارہ آئیتیں ہی ہیں دونوں صورتوں کی اور وہ سارا جادو ختم ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم صبح شام نمازوں کے بعد بھی پڑھتے اور پھر رات کو اپنے جسم پہ پھیرتے یہ بڑی مبارک صورتیں ہیں اور یہ میسج ہے کہ پیغمبر کو بھی اگر پناہ دے سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہی اور کسی کی پناہ نہ لیا کرو اور کسی سے تحفظ و شلٹر نہ مانگا کرو میرے نبی کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو پیدا کی گئی ہے اندھیری رات کے شر میں جب وہ چھا جائے رات کو چوڑ ڈاکو موزی جانور یہ جتنے نکلتے ہیں اس کے شر سے اور گرہ پہ پھونکے مارنے والیوں کی شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے میرے نبی یہ بھی دعا پڑھیں میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے لوگوں کا سچا علاہ ہے ہر وسفہ ڈالنے والوں کے شر سے وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے اللہ سمجھنے کی توفیق اتا ہے موسیقی